اسلام علیکو فرینز اسٹوڈیو کے اندر دوستو پائی نیٹ ورک نے ایک اور لیٹسٹ اور کمال کی اپ ڈیٹ دی ہے اور یہ جو اپ ڈیٹ پائی نیٹ ورک نے دی ہے نا یہ ہے نوڈ 0.5.0 ریلیز کی اس کے علاوہ دوستو یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کہ آخر یہ نوڈ کیا چیز ہے آپ لوگ دوستو ایسے سمجھ لو یہ جو نوڈ ہے نا یہ ڈیوائیسز ہوتی ہیں کمپیٹر بھی ہو سکتا ہے یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ الیکٹرونک ڈیوائیسز ہے اس کا کام یہ ہے کہ پائی نیٹ ورک کے اندر جو بلوک چین ہے نا اس کے اندر یہ دی سنٹرولیزیشن کا کام کرتا ہے نوڈ ٹھیک ہے مطلب کہ پائی نیٹ ورک کے اندر جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے آپ کسی کو پائی سینڈ کرتے ہو یا ریسیب کرتے ہو نا تو اس کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو ٹرانزیکشن کہتے ہیں سینڈ کرنا یا ریسیب کرنا کوئی بھی پائی یا پائی ٹیسٹ نیٹ ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دی سنٹرولیزیشن کا کام کرتی ہے مطلب کہ اس کو چیک کرتی ہے ٹرانزیشن کو اپروف کرتی ہے ویریفائی کرتی ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑ بڑھنا ہو ٹھیک ہے یہ مینوال کام نہیں ہے یہ یعنی کہ دی سنٹرولیزیشن کا کام ہے یہ آٹومیٹیکلی نوڈ سنبھالتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی نوڈ کیا چیز ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے کہ نوڈ کے اندر پائی نیٹورک والوں نے اپ ڈیٹ دی ہے کہ بھئی اس کا جو ورین ہے 0.5.0 ورین نوڈ کا وہ ریلیز ہو چکا ہے یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا لیکن اس سے بھی دوستو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پائی نیٹورک نے نوڈ کو سوچ کیا ہے تیسٹ نیٹ ٹو کے اندر جیہاں دوستو مطلب کہ یہاں پر دوستو ٹیسٹ نیٹ ٹو کیا چیز ہے تو یہاں پر دوستو آپ لوگوں نے دھیان سے سمجھنا ہے پہلے کیا ہوتا تھا ہم لوگ یعنی کہ پائی کا جو ویلٹ اوپن کرتے تھے اس کے اندر می نیٹ کا بھی اپشن ہوتا تھا اور وہاں پر ٹیسٹ نیٹ کا بھی اپشن ہوتا تھا مطلب کہ پائی ٹیسٹ نیٹ کے اندر آپ لوگ یہ کر سکتے تھے کہ پائی کوئنز کسی کو یعنی کہ سینڈ بھی کر سکتے تھے ریسیو بھی کر سکتے تھے ایزا ٹیسٹ کے طور پر مطلب کہ صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کسی دوست کو سینڈ کرتے تھے ریسیو کرتے تھے اور میں بھی کئی بار یہ ٹیسٹ نیٹ کر چکا ہوں مطلب کہ پائی کوئن ٹیسٹ کے طور پر کسی دوست کو سینڈ کر چکا ہوں تو وہ تو ایک یعنی کہ سب سے پہلا ٹیسٹ نیٹ تھا جو کہ آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے یوز کر سکتے تھے بٹ دوستو ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ اب پائی نیٹورک والے نوڈ کو بھی تیسٹ نیٹ ٹو کے اندر شامل کر رہے ہیں جی ہاں دوستو مطلب کہ اب آپ کے جو پائی نیٹورک کے اندر نوڈز ہوں گے وہ تیسٹ نیٹ ٹو کا کام کریں گے مطلب کہ آپ لوگوں کو ایک اور تیسٹ نیٹ مل رہا ہے پائی نیٹورک کی بلوکچین کے اندر ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ پائی نیٹورک جو نا وہ جو جو دن با دن قریب آ رہے نا منٹ لانچ کرنے کے تو اسی ریلیٹڈ یہاں پر یہ پائی نیٹورک اپ ڈیٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پائی نیٹورک کسی نہ کسی ایکسچنج کے اوپر لسٹ ہو وہاں پر ہم لوگ یعنی کہ پائی نیٹورک کی ٹریڈنگ کریں کیونکہ ہم نے کافی سارے ائر ڈروپ کو یوز کیا ہے کافی سارے ائر ڈروپ کو جوائن کی ہے جس طرح سے ڈاگز ہے کیرس ہے ہیمسٹر ہے اور ان ائر ڈروپ کی لسٹنگ بھی ہم نے دیکھی ہے اور ان کو ہم لوگ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں کسی بھی ایکسچنج کے اوپر ٹھیک ہے بٹ یہاں پر پائی نیٹورک کو تقریباً پانچ سال ہو چکے ہیں پانچ سے ساڑھے پانچ سال اس کی ابھی تک کوئی بھی لسٹنگ کی ڈیٹ نہیں دی گئی تو اس وجہ سے دوستو جیسے جیسے ڈیٹ قریب آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس سال کے انڈ کے اندر اکتیس دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہاں پر پائی نیٹورک جو ہے نا وہ منٹ لانچ کرے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پائی نیٹورک کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر ٹیسٹ نیٹ کے اوپر انہوں نے اپ ڈیٹ دی ہے پائی نیٹورک کی بلوکچین کے اوپر انہوں نے اپ ڈیٹ دی ہے تو یہاں پر مزید پائی نیٹورک والے ٹیسٹ نیٹ 2 کے بارے میں کیا بتاتے ہیں تو سارا کچھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہاں پر دوستو اگر آپ لوگ نیچے سکرول کرو گے نا تو یہاں پر پائی نیٹورک کی جو اوفیشل ٹیم ہے وہ یہاں پر آپ کو کچھ بتا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پائی نوڈ وریان 0.5.0 has been released مطلب کہ پائی نیٹورک کا جو نوڈ وریان ہے 0.5.0 اس کو یعنی کہ پائی نیٹورک نے release کر دیا ہے جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو دوبارہ سے پھر بتایا کہ یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے مینٹ بلوک چین کے لئے بھی یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے نوڈ کے اندر یعنی کہ مینٹ بلوک چین کا بھی اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا آگے کہنے کہ مطلب کہ اس سے دوستو یہ ہوگا کہ جتنا بھی نوڈز ہوں گے ان کو تیسٹ نیٹ ٹو بلوک چین کے اندر منتقل کر دیا جائے گا کیونکہ اب یہاں پر تیسٹ نیٹ ٹو کو یہاں پر لانچ کیا جا رہا ہے تیسٹ نیٹ ٹو کے اندر نوڈز کا کام ہوگا آگے کہہ رہے ہیں کہ سیمیولیٹنگ دا مینٹ انوائرمنٹ اور تیسٹنگ دا سوچ بٹوین تیسٹ نیٹ اینڈ مینٹ بلوک چین تو یہاں پر دوستو یعنی کہ پائی نیٹ ورک والے کہہ رہے ہیں کہ مینٹ کا جو سب سے ایمپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوچ کراتا ہے تیسٹ نیٹ اور مینٹ بلوک چین کے درمیان آپ کو پتا ہوگا جیسے آپ لوگ پائی ویلٹ کو اوپن کرتے ہو تو وہاں پر مینٹ اوپن ہو جاتا ہے یعنی کہ پائی نیٹ ورک کا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ لوگ تیسٹ نیٹ کو بھی سوچ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ مینٹ کو بھی آپ لوگ وہاں پر سوچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ مینٹ کا سب سے ایمپورٹنٹ کام ہے تو آگے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دا اوریجنل ٹیسٹ نیٹ ویل ریمین ایکٹیف فار ناؤ یعنی کہ جو آپ کا اوریجنل ٹیسٹ نیٹ ہے ابھی آپ لوگ پائی ویلٹ کے اندر یوز کر رہے ہو تو وہ ویسے ہی رہے گا وہ ابھی چینج نہیں ہونے والا بٹ ویل سون کلوز فار نوڈ یوز لیکن بہت جالدی یہ نوڈ کے یوز کرنے کے لیے بند ہو جائے گا مطلب کہ آپ کا اوریجنل ٹیسٹ نیٹ ویسے ہی رہے گا ابھی تک لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ وہ نوڈ کے یوز کے لیے کیا ہو جائے پھر بند ہو جائے تو یہاں پہ اند میں پائی نیٹ ورک والے کہہ رہے ہیں کہ اوریجنل ٹیسٹ نیٹ یعنی کہ آپ کا جو اوریجنل ٹیسٹ نیٹ ہے ویل کنٹینیو فنکشننی ایزا نارمل فار پائی نیٹ اینڈ پائی ایپ ڈیولپرز مطلب کہ پائی ڈیولپرز اور پائی نیٹ کے لیے آپ کا جو اوریجنل ٹیسٹ نیٹ ہے وہ ویسے ہی کام کر رہا ہوگا مطلب کہ اوریجنل ٹیسٹ نیٹ کی جو فنکشننگ ہے وہ نارمل رہے گی پائی کے لیے پائی ڈیولپر کے لیے اور پائی نیٹ کے لیے ٹھیک ہے آپ کو ٹینشن نہیں کرنی ابھی کے لیے فیلال کے لیے اریجنل تیسٹ نیٹ جو آپ کا ہے پائی نیٹور کے اندر وہ پائی نیرز کے لیے اور پائی اپ ڈیولپرز کے لیے سیم ہی رہے گا بٹ ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر جب یہ تیسٹ نیٹ 2 کو لانچ کریں گے تو تب یعنی کہ آپ کا جو اریجنل تیسٹ نیٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا نوڈ کے یوز کے لیے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر دوستو کمپلیٹ سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تیسٹ نیٹ 2 کیا چیز ہے اور یہاں پر نوڈ کا ورین بھی ریلیز ہوا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اگر دوستو آپ لوگ مزید اس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائیہ تیسٹ نیٹ 2 کیا چیز ہے تو یہاں پر آپ لوگ انہیں لرن مور کی اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر دوستو پائی نیٹورک کا ایک بلوگ آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گا پائی نوڈ ورین 0.5.0 ریلیز پرپیرنگ نوڈ فار مینٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر سارا کچھ وہی یعنی کہ آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے مزید آپ لوگ یہاں سے مزید اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ بھائیہ یہ انٹیسٹ نیٹ 2 کیا چیز ہے اور نوڈ کا جو ورین ریلیز ہوا ہے اس کی یہاں پر کیا ایمپورٹینس ہے ٹھیک ہے سر کچھ آپ کو یہاں پر پتا چل جائے گا اگر میں آپ کو بتانے لگ جاؤ تو یہاں ویڈیو لیندھ ہی ہو جائے گی پھر آپ لوگ میری ویڈیو بھی نہیں دیکھتے ہیں اگر میں لیندھ ہی ویڈیو بنا ہوں گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے دوستو آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو ریڈ کر لینا ہے آئیو اب دوستو آپ کو یہ ویڈیو چلے گی ہوگی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا ہے تیسٹ نیٹ ٹو کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہاں پر نوڈ کا کیا رول ہے ٹھیک ہے تو میں ملتا ہوں دوستو آپ سے نیکس ویڈیو میں اگر کچھ کوششن رہ جاتے ہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ